بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر قریب سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ڈاکٹر تاریخ محمود دوستو یہ بائی صاحب نے قویسن کیا کہ کیا ہم جو پینس یا نفس کا سائز بڑھا کرنے کے لیے یہ جو پینس انلارجمنٹ پمپ ہے یا ریکٹائل فنکشن کو بہتر کرنے کے لیے جو پمپ استعمال کیا جاتا ہے کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ نے واج کی ہوں گی میں نے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے کہ جو چیز اللہ تعالی نے آپ کی بنا دیا ہے اس کے اوپر آپ صبر شکر ادا کریں اگر وہ پراپر کام نہیں کر رہی تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائز کو بڑھا کیا جائے کہ اللہ تعالی نے جو چیز بنائی ہے وہ پروفیکٹ نہیں ہے ہم اس سائز کو بڑھا کریں تو میں اس کی کبھی بھی آپ کو رکمنڈیشن نہیں کروں گا آپ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی کمی بیشی ہے جو کام نہیں کر رہی تو پھر آپ اس کے لیے کوئی علاج کر سکتے ہیں پر میں کبھی بھی ایسی ڈیوائس جو ہے وہ آپ کو یوز کرنے کے لیے رکمنڈ نہیں کروں گا دوستو تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیوائس ہے کیا اور کیسے استعمال کی جاتی ہے یا اس کے کیا سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو بسکلی سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پینس ہے اس کے اوپر یہ جو پمپ ہے یہ لگا کر اس کو ویکیوم کیا جاتا ہے جو پینس کے اندر کا جو پارٹ ہے وہاں سے بلڈ کو سک کیا جاتا ہے باہر کی طرف بسکلی اگر کوئی سیکسالوجسٹ یا یورالوجسٹ اس فنکشن کے لیے یہ یوز کریں کہ وہ پینس میں پریشر کو لے کے ہیں بلڈ کو لے کے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی رگ یا وین دبی تو نہیں آیا یا کس وجہ سے یہ فنکشن پراپر کام نہیں کر رہا تو سمجھ میں آتی ہے دوستو یہ جو پینس انلارجمنٹ پمپ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ بیتی یا جو ہے پیشنٹ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک پیشنٹ نے مجھے تقریباً ایک ہفتہ پہلے میسیج کیا کہ داک ساب میں میڈیکلی ہنڈر پرسنٹ فٹ تھا مجھے یہ پرابلم تھا کہ صرف سائز مجھے کام لگتا تھا تقریباً ساٹھے تین انچ تو باقی مجھے نہ کوئی ٹیمنگ کا پرابلم تھا نہ مجھے کوئی ہور مسئلہ تھا اس کی وجہ سے سائز کی وجہ سے میں بہت زیادہ پرشان تھا جس کی وجہ سے تقریباً میں نے دو لاکھ رپیہ پاکستانی تقریباً اس چیز کے اوپر خرج کر چکا ہوں میں نے چیزیں یوز کی ہیں انلارجمنٹ کے لیے لارگو یوز کیا اور بہت ساری کریمیں یوز کیا تو میں آ کر یہاں پر پامپ یوز کیا تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں نے یہ پامپ یوز کیا تو پہلے تین چار دن مجھے اس پامپ کی وجہ سے فیلنگ رہی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اپنا کام کر رہا ہے میرا جو سائز وہ بڑھ گیا ہے اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ تین چار دن بعد آستہ آستہ سویلنگ وہ کم ہونا شروع ہوئی تو میری جو ایکچول سائز تھا پینس کا وہ کم ہوتے ہوتے ابھی یہ پوزیشن ہوگی ہے کہ ایسے پتا چلتا ہے کہ پانچ سے دس سال کا بچہ جیسے اس کا پینس ہے اتنا میرا ہو گیا سائز بہت ہی چھوٹا پتلا اور سکڑ گیا اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پمپ ہے اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی ہیں یہ عام آدمی ہے اس کے لیے پتہ نہیں کیسے یوز کرنا ہے اس کے لیے بہت زیادہ دوستو یہ پینس انلارجمنٹ پمپ ہے اگر سیکسالوجس یا یورالوجس اس چیز کیلئے یوز کرتے ہیں کہ پینس میں پریشر لائے دیکھیں کہ وین پر کام کر رہی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے پر ایک اہم آدمی انٹرنیٹ فیس بک یا دوسری کسی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ آرڈر کر دے جس کو پتہ نہیں ہے کہ رنگ کو لگانا ہے ویکیوم کیسے کرنا ہے کتنی دیر کرنا ہے کتنی دیر اس پمپ کو اس کے اوپر رکھنا ہے ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اگر اس کا غلط استعمال کریں تو آپ کا جو پینس ہے ہمیشہ کے لئے کام کرنا چھوڑ دے اس کے ساتھ آپ کی ایوان ڈیمیج ہو سکتی ہیں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو شدید درد ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے آپ کو یہ چاہیے کبھی بھی آپ یہ پمپ ہرگز نہ یوز کریں اس کے ساتھ دوستو سپیشلی وہ لوگ شکر ادا کریں اور اس کی کمی ہے تو اس کے لئے علاج کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ضرور لائک کریں دوستو تک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ